موسیقی اور ہو چکی ہے اور آئندہ کی جو پلاننگ ہے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی گئی اور پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ رو کس طرح سے پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں میں انوالو ہے اس تمام بریفنگز میں ایمکیم کا ذکر آیا رو سے ایمکیم کے پیسے لینے کا ذکر آیا اور انڈیا میں ایمکیم کے رو کے انڈر میں چلنے والے کیمز کا ذکر آیا اور ہتھیاروں کا ذکر آیا رو کے پیسوں سے خریدے جانے والے ہتھیار اور یہاں پر پھر تیررزم کی کاروائیوں کے ذکر آیا میں تمام پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ایمکیم والے پوشن میں جو ڈی جی آئی اس پی آر نے اور فورن منسٹر نے جو بات کی اس میں کیا نئی بات ہے کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم نے تین مارچ دوہزار سولہ کو اس قوم کے آگے وہ باتیں نہیں رکھ دی ہوں آج ساڑھے چار سالوں کے بعد حکومت کو اور ریاست کو یہ ضروری سمجھا کہ ان باتوں کو ریپیٹ کر دیں جو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آگے ساڑھے چار سال پہلے اس قوم کو بتایا میں آج اپنے رب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر سرخرو کیا پی ایس پی کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا مجھے میرے لوگوں کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا کہ جو لوگ ہمارے بیانیے پہ ہم پر تعمت لگاتے تھے ہم پر الزامات لگاتے تھے تین مارچ دوہزار سولہ کو آج اللہ تعالیٰ نے ملک کے ریاست کے دو بڑے ستون حکومت وقت اور پاکستان آرم فورسز کے نمائندے ان کے ذریعے ڈی جی آئی اس پی آر کے ذریعے آج ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ثابت کروا دیا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی جس روہ کی فنڈنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے ایم کیوں کو جس ٹیرزم کا ذکر کیا جا رہا ہے آج اسی روہ کی بقایا جات آج اسی دہشتگردی کے پلین کی بقایا جات اس پارٹی کو اس علتہ حسین صاحب کی بقایا جات کو آج حکومت اور ریاست خود زندہ رکھے ہوئے ہیں آج اس نے خود زندہ رکھا ہوا ہے 22 اگس 2016 کو ایم کیوں ختم ہو گئی تھی نظریہ ضرورت کے تحت 23 اگس 2016 کو ایم کیوں پاکستان بنا دیا گیا یہ تاثر دیا گیا اور کچھ سمجھانے والوں نے اپنے چکروں میں یہ سمجھایا ریاست کو اور اس وقت کی حکومت کو کہ یہ مہاجر ایم کیوں کے نام کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے علتہ حسین انڈیا کے ٹینک پر بھی بیٹھ کر آ جائیں گے تو یہ مہاجر ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ لولی پاپ دے کر ایم کیوں پاکستان بنوائی گئی اور یہ لولی پاپ دینے والوں کو اپنا کاروبار اپنی کرپشن جاری رکھنے تھی ہم لاپ کہتے رہ گئے کہ نہ کرو یہ کام نہیں مانی گئی ہماری بات اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور یہ تاثر بھی غلط ہو گیا کہ مہاجر ایم کیوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جائے گا مہاجروں نے جیسے بھی تیسے غلط صحیح کہ دو سالوں کے بعد دوہدار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا کراچی بھر سے اور اب جب پی ٹی آئی سے وہ مایوس ہو گئے ہیں تو لا محولہ ہم کھڑے تھے اور آج مہاجر آٹھ نومبر کو مہاجروں نے ثابت کر دیا کہ باگہ جینا بھر کر یہ کراچی آج اس نے ثابت کر دیا کہ مہاجر کس کے ساتھ ہے تو یہ کہانی تو ختم ہو گئی آج اس ایم کیوں کے بارے میں جس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر نے اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ملک کے سلامتی کے حوالے سے لگائے آج اس ایم کیوں کو پاکستان کی ریاست اور حکومت خود خود چلا رہی ہے زندہ رکھے ہوئے اسی ایم کیوں الطاف حسین کی ایم کیم تھی آج اسی ایم کیم کے نام کو ایم کیم پاکستان کے نام سے چلایا جا رہا ہے یہ جھنڈا ترنگا جھنڈا الطاف حسین کا بنایا ہوا تھا آج اسی جھنڈے کو ایم کیم پاکستان لہر آ رہی ہے یہ پتنگ نشان الطاف حسین کی علامت ہے اس کی یاد دلاتی ہے یہ علامت آج ایم کیم پاکستان کے بینر کے نیچے اسی نشان کو چلایا جا رہا ہے تو نام الطاف حسین کا دیا ہوا جھنڈا الطاف حسین کا دیا ہوا پتن نشان الطاف حسین کی علامت آج وہی جھنڈا الطاف حسین پوری دنیا بھر میں پاکستان کو گالی بکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہی جھنڈا ایم کیوم کے یہاں کے لوگ اس کو کراچی کی سڑکوں پر لہ رہا تھے ہیں آج وہی لیٹر ہیڈ جس پر پاکستان کے لیے زہر لکھا جاتا ہے پاکستان کے خلاف پوری دنیا بھر میں مہم چلائی جاتی ہے اس لیٹر ہیڈ کو استعمال کر کے آج وہی لیٹر ہیڈ اس پاکستان میں ایم کیوم پی کے نام سے استعمال ہوتا ہے آج دنیا بھر میں فوج اور پاکستان کے خلاف اسی جھنڈے کو اٹھا کر کیا یونائٹڈ نیشن کیا امریکہ کیا یورپ ہر جگہ اسی جھنڈے کو اٹھا کر پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو گالیاں بکی جا رہی ہیں آج وہی جھنڈا ریاست کی موجودگی میں حکومت کی موجودگی میں آج وہی جھنڈا پاکستان اور کراچی کی سڑکوں پر لہرائے جاتا ہے آج ایم کیوم کا نام سن کر اس کو دیکھ کر اس تیرنگے جھنڈے کو دیکھ کر اور اس پتنگ کے نشان کو دیکھ کر کسی کو خالد مقبول کی شکل یاد نہیں آتی کسی کو عامر خان کی شکل یاد نہیں آتی یہ تیمینوں چیزیں دیکھ کر الطاف حسین یاد آتے ہیں لوگ الطاف حسین کو ریکال کرتے ہیں تو آپ تو خود ریاست تو خود اور حکومت خود الطاف حسین کو بھولنے نہیں دے رہے ہیں ان تینوں چیزوں سے الطاف حسین کی یاد آتی ہے لوگوں کو الطاف حسین ریفلیک کرتا ہے آپ خود اس کو مٹنے نہیں دے رہے بھولنے نہیں دے رہے ریاست نے اور پاکستان کی حکومت نے الطاف حسین کی لیگیسی کو اس کے نام کو آج تک خود سے زندہ رکھا ہوا ہے آپ ہمیں پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں آپ نے خود سے زندہ کر رکھا ہے ان کی شکل میں